بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہمیں تیسرا دن ہے تو آج ہم اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ کلام آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی لوکیشن جو ہے بہت پیاری ہے اور یہاں ماشاءاللہ دور دور تک جو خوبصورتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں سارا ہیریہ ایسا ہے کہ سینٹر میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے آپ کو دیکھیں دور دور تک گھر نظر آئیں گے چھوٹا سا گاؤں ہے بہت ہی پیارا ہے یہ وزیر وزیرپور ہے کسور میں انٹرس ہوتے ہیں ویلیج میں تو پہلے کٹولی پینڈ گاؤں آتا ہے ٹھیک ہے ویلیج آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے وزیر پور وزیر پور ویلیج آتا ہے یہاں کی جو لوگ ہیں ان کا رینس ہے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ہے آلو کی کاشت یہ ابھی آج کل ان کی کٹائی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دور تک جو ہے نا ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا سسٹم ہے یہ لوگ بہت پورا من ہے یہ اپنے گھر میں ہر چیز سبزی ہو پھل ہو کوئی بھی چیز اپنے گھر میں یہ سنبھلنے کے ہر چیز ان کی فصل ہے جانور بھی ہیں دوچھ ہوتھ ہر چیز ہیں ان کے پاس یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو کی کاش بہت پیاری ہے آپ مانیں گے نہیں یہ ہمارے شہر میں جو آلو آتے ہیں اس شکل کے نہیں آتے وہ ہوتے ہیں اور اس کو وہ کیمیکل لگاتے ہیں یا کوئی ایسا وہ ہوتا ہے مسالہ وغیرہ مسالے کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا جو ہے یہ صحیح ہے یہ کلر یہ دیکھیں اس کو ابھی مسالہ بھی لگائیں گے اور یہ کچھ کیمیکل لگائیں گے پھر اس کا آلو کا کلر چینج ہو جائے گا ایسے پڑھیں یہ دیکھیں آپ کو میں پاس سے دکھاتا ہوں میرے دوستو یہاں کے جو ہے نا یہاں کے آلوز جو ہے نا آلوز آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے پیارے ہیں یہاں جو ہے یہاں آ کر آپ کو بتا چلے گا یہاں کی جو خوبصورتی ہے سبزہ ہے آپ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں ہوا بلکل تازی ہے یہاں پر لوگ جو رہنے والے ان کو کوئی ہوتی نہیں ہے کوئی بیماری پیش نہیں ہے ہاں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا آلو کی کاش یہ آلو کی کاش جو ہے نا یہ ما شا اللہ ما شا اللہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ فصل ان کو اچھے پیسے اور اچھا معافضہ دے کے جاتی ہے یہ ما شا اللہ کچھ بھی یہ ہماری سر زمین ایسی ہے یہ ہماری مٹی ایسی ہے کہ باقی کسی ملک میں یا باقی کسی شہروں میں ایسا نظام نہیں ہے یہ اللہ باقی خاص شکر ہے خاص ہم پہ اپنا کرم ہے کہ انہوں نے ما شا اللہ ہر چیز ادھر اگائی ہوئی ہے یہ آپ پیچھے تک دیکھ سکتے ہیں وہ لوکیشن دیکھیں اس طرف وہ لوکیشن بہت بیاری ہے جس طرف سارا جو ہے نا یہ سارا بہت اچھا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو میرے دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں یہ بہت لازمی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آکے شیئر کیا کریں کہ جو دوست ان خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتے وہ اس خوبصورتی کو دیکھیں ٹھیک ہے ہم اس کے دیوانے ہیں ان ویلیج کے دیوانے ہیں یہ سامل ہے کہ آج ہمارا تیسرا دن ہے میں اپنے والد محترم کو لے کے آؤں گاڑی پر ٹھیک ہے تو ہم لاہور کے رہنے والے ہیں لیکن ہم قصور ویلیج میں آئے ہوئے ہیں تو یہ سامل ہے کہ بہت ہی اچھا ویلیج ہے بہت ہی پیارا ہے آپ برپور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں بھی ہوں آپ کا دوست بھی ہوں آپ سے میری ہر لائف ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے تو میرا یہ چینل آگے سے آگے بڑھتا رہے گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ دوستوں کی دعاوں سے میں آپ کا بہت شکر گزاروں وہ آپ پیچھے تک دے سکتے ہیں وہ دیکھیں گاؤں وہ پیچھے تک جو گاؤں ہیں ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی آج ہمیں تیسرا دن ہے میں یہاں پہ آپ کو کوئی آلو دکھاتا ہوں کیونکہ میں زیادہ ابھی نکالنے نہیں لگاوا کیونکہ انہوں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے حساب سے ہر چیز کو یہ دیکھیں سیٹنگ کی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہے یہ دیکھیں یہ آلو لگے میں ہے یہ یہ دیکھیں یہ آلو لگے میں ہے چھوٹے چھوٹے یہ اس کو اتارنا جو ہے نا میں مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ جب تک ان کی پکائی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اسی لئے ہم ان کو اتاریں دنگھگی نہیں ہے پودے لگے میں ہیں آلو کے جو ہوتے ہیں نا پودے وغیرہ یہ دیکھیں اور دوستوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کرے جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اپنی فیملیز میں شیر بھی کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے کیسی بنی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کیا کریں ٹھیک ہے اور میرے لیے دعا کیا کریں کہ میرے والدے محترم جو ہیں جن کے لیے ہمارے ہیں دعا آپ بھی کیا کریں کیونکہ ہم ادھر آتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ جلدی سے جلدی سے اضیاب ہو جائیں ان کو کینسر تھا ٹھیک ہے گلٹی ہے وہ ٹیومر ہے ان کو ٹھیک ہے بس آپ میں دعا کرنی ہے کہ میرے والدے محترم جو نا جلدی سے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شہرداری میں یہ خوبصورتی نہیں ہے یہ دیکھیں اندرہ وہ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا میرے دوستو یہ جو خوبصورتی ہے یہ باہر کے ممالک میں کسی جنگہ پہ نہیں ملتی جو پاکستان کی خوبصورتی ہے ہمارے ویلیج کے لوگ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنی قوم کے لیے اپنے جو وطن کے لیے دن رات محنت کر کے ہمہ ہم پہ اتنا وہ کیا ہوتا ہے کہ سبزی ہے پھل ہے کوئی بھی ہے ان کی مشکل سے ہمیں ہر چیز مہیاں ہوتی ہے اور ہم آرام سے بیٹھ کر گھر میں اپنے اچھے طریقے سے کھاتے بھیتے ہیں اچھا ابھی میں آپ کو جو نیکس ویڈیو نا وہ میں انشاءاللہ جلدی سے اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اپنے والدے محترم سے بھی ملاتا ہوں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے جی میرے دوستو یہ دیکھیں یہ میرے والد صاحب ہیں ان کے لیے آپ نے ضرور دعا کروانی ہے ٹھیک ہے اور وہ میری والدہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کروانی ہے میں نے اپنی والدہ کا جو ہے نا ان کو بھی نام کروایا ہے اور والدہ صاحب کو بھی کروایا ہے ان کا جو ہے نا کینسر کا ٹیومر وہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دوستوں کی دعاوں سے آپ زرگوں کی دعاوں سے جو میرے دوست دیکھنے والے ہیں مجھے ٹھیک ہے آپ نے برپور دعا کرنی ہے ٹھیک ہے آگے بھی دعا کرونی ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اور ان کے لئے خاص جو ہے نا آم نے دعا ضرور کروانی ہے اچھا میرے دوستو میرے چینل کو لائک سسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی میں انشاءاللہ جلدی سے لے کر حاضر ہوں گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اچھے بہت ہی اچھی اور بہت ہی کمال کی ویڈیو جو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکس جو ہوگی ویڈیو انشاءاللہ جلدی بنا ہوگا میرے چینل کو لائک سبسکرائب سبسکرائب کرنا نہ بولا کریں یہ ایک آپ دوستوں کا پیار اور آپ کی طرف سے بھائی کے لیے توفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے گائز اللہ حافظ